اسلام علیکم الویدہ جمع رمضان جا رہا ہے ایک کا ستر والا معاملہ ختم ہونے والا ہے پھر سے سب نارمل ہو جائے گا عبادت روزے اگلے سال آئیں گے دل بڑا بیٹھا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے ایک نیکی کا ستر ملنے والا تھا ہو جا رہا ہے اللہ نے میری امی کی دعا سے میرے والد صاحب کی دعا سے میری بہنوں کی میری ٹیم کی محنت آپ لوگوں کی دعا سے میری اہلیہ کی دعا سے اور اللہ کے کرم سے بہت جگہ سے لوگ میرے کام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور میرے ساتھ چڑھ رہے ہیں اور عزت دے رہے ہیں حوصلہ دے رہے ہیں اس کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں میں میرے اللہ رب العالمین کو ہمیشہ بس یہی کہتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے پروردگار کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے اتنی عزت اور اتنی محبت ملے لیکن یہ تیری مہربانی ہے تیرا کرم ہے کہ لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں میرے ٹیم کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں بینہ ٹیم کے کچھ نہیں ہو پاتا اور ان لوگوں نے جو محنت کی ہے میں اس کا ان کو کبھی شکریہ تو نہیں کہہ پاؤں گا لیکن اللہ اس کا حجر انہیں دے رہا ہے اور ملتا رہے گا انشاءاللہ تا قیامت اور یہ نیکیاں جنت تک لے جاتی ہے ایک پیاری سی حدیث ہے جیسے ہمیں تھا کہتا ہوں اس طرح سے کہ امام حسن کی عمر پانچ سال اور امام حسین کی عمر چار سال سیدہ فاطمہ چکی پیس کر فارق ہوتی ہے آپ نے جانماز بچھایا اور ارادہ کیا نماز پڑھ لوں کہ تب ہی حضرت امام حسن اور حسین دوڑتے ہوئے آئے اور جا نماز پر لیٹ گئے سیادہ نے اٹھے اٹھنے کو کہا تو دونوں سہزادیں مچے لگے اور کہنے لگے امی جان صبح اید ہو جائے گی اید کے روز سب نئے نئے کپڑے پہنیں گے ہمیں بھی نئے کپڑے منگوا دے دیجئے سیدہ فاطمہ کا دل ہل گیا ہلنے کے بعد آپ نے بچوں کو سینے سے لگا کر یہ کہا میرے چاند مجھے نماز پڑھنا ہے میرے چاند مجھے نماز پڑھنے دو کل تمہیں نئے کپڑے منگوا کر دوں گی امی کل تو اید ہے کپڑے اگر آئے تو سیلیں گے کیسے حجرت حسن نے بڑے پیار سے پوچھا آپ نے فرمایا کہ فکر نہ کرو بیٹا درزی تمہارے لیے سیلے سیلائے کپڑے لائے گا اور پھر سیدہ فاطمہ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا نماز کے بعد بارگاہ میں خدا کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے باری تعلیٰ یا اللہ تو سب جانتا ہے تیری اس بندی نے صرف اس لیے بچوں سے کپڑوں کا وعدہ کر لیا کہ ان کا دل نہ ٹوٹے میرے خدا تو خوب جانتا ہے کہ فاطمہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا یا اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا میں نے تیری رحمت کے سہارے پر بچوں سے نئے کپڑوں کا وعدہ لیا ہے میرے وعدے کی لاج رکھنا مولا افطاری کا وقت ہو گیا ہے عید کا چاند نظر آ گیا ہے مدینہ مرورہ میں منادی ہو رہی ہے بچے ابھی سے عید کی تیاری کر رہے تھے رات کو سوتے وقت فاطمہ کے سہزادوں نے پھر اپنا وعدہ امی کو یاد دلا دیا فرض کی ازان ہوئی سیدہ فاطمہ نے نماز ادا کی ابھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھنے ہی والے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی آپ نے پوچھا کون ہے آواز آئی بنت رسول آپ کا درزی ہوں سہزادوں کے کپڑے لائے ہوں آپ نے گیبی مدد سمجھ کر کپڑے لے لیے حسن اور حسین کپڑے پہنا دیئے دونوں خوش ہو کر مسجد نبوی میں نانا جان کو کپڑے دکھانے گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے کچھے فرض پر لیٹے ہوئے تھے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سہزادوں کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے پھر آپ بیٹی کے گھر تصریف لائے اور مسکراتے ہوئے پوچھا بیٹی یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں آپ نے عرض کیا ابباجان ایک درزی ہے وہ دے گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی جانتی ہو وہ درزی کون تھا سیدہ فاطمہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی آپ کا درزی بن کر آنے والے جبرائیل تھے اور یہ جوڑے وہ اللہ کے حکم سے جنت سے لائے تھے سبحان اللہ حجرت فاطمہ نے خدا کا شکر ادا کیا ادھر 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 حجرت علی نے ننے ننے سہزاد خوشی سے حضور صلی اللہ وسلم کی چادر کو سر پر رکھ کر آپس میں بار بار لپٹ رہے تھے سبحان اللہ یہ ہے اللہ پہ یقین آپ دیکھئے اور اسی طرح میں نے بھی اللہ پہ یقین کیا تھا اور سوچا تھا کہ یا اللہ میری عزت رکھنا یا رب العالمین میری لاج رکھنا کہ میں ایک کام کی شروعات کر رہا ہوں اور اس کا نام اللہ کے بندے ہے اس میں تیرا نام جڑا ہے اور تیرا نام مطلب میرے اللہ مجھے کوئی روک نہیں پائے گا انشاءاللہ اور دو رکھات شکرانہ کی نماز پڑھی اور اس کام کو شروع کیا اور الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے ذریعہ بنا کے اس گلام کو ذریعہ بنا کے کئی لوگوں کی اللہ نے مدد کی کئی مریضوں کے اللہ نے علاج کروائے اور اللہ کرواتا رہے گا انشاءاللہ اللہ نے ایک ایسا یقین دیا کہ حق پہ آواز اٹھانے والے مرتے کہاں ہے بڑا بڑا کے چوم لیتے ہیں جام شہادت ایمان والے موت سے ڈرتے کہاں ہے اس لئے کسی سے نہیں ڈرا حکومت نے ڈرانے کی کوشش کی نہیں ڈرا مقدمے لیے پیار جاگے گا اور ہے اور کرتے ہے وہ لوگ ساری کمیونٹی اور ہمیں سمجھنے لگی ہے لوگ ڈاؤن سے اور اس سے بائی کی رہی بات میڈیا کی جو ہمیں بدنام کرتی رہتی ہے اسے بھول جاؤ تو یارو اللہ کے بندے میں آپ سے جو ہو سکے ہمیشہ میرا ساتھ دیتے رہنا اس طرح لوگوں کی مدد ہوتی رہی گی انشاءاللہ اور دعاوں میں یاد رکھنا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور اللہ کے ذکر کو ہمیشہ اپنی زبان پہ رکھنا اللہ حافظ